ناظرین ہمیں اپنی صحت اور تندرستی کو قائم رکھنے کے لیے اور جسم کے تمام طرح آرگنز کو ہیلڈی رکھنے کے لیے ضروری نیوٹرنز اور کمپاؤنڈز کی ضرورت ہوتی ہے جن میں سے ایک اہم تری نیوٹرنز پروٹین بھی ہے جو امائنو ایسڈز کی لانگ چین سے مل کر بنا ہوتا ہے پروٹین ہمارے سکن، ہارمونز، مسلز اور ہڈیوں کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ہماری بہتر گروس کے لیے بھی بہت ضروری ہوتے ہیں جبکہ ہمیں اپنے جسم میں ٹیشوز کو رپیر کرنے اور مینٹین رکھنے کے لیے بھی پروٹین کی سخت ضرورت ہوتی ہے ماہرین کی رائے کے مطابق خواتین کو فارٹی سیکس گرام اور مردوں کو ففٹی سیکس گرام تک پروٹین کی روزانہ ضرورت ہوتی ہے جب بھی آپ اپنے جسم کی ریکوئرمنٹ سے کم پروٹین لیتے ہیں یا ایسی خوراک کھاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں پروٹین کی کمی ہونے لگتی ہے تو ایسی صورت میں بالوں کا کمزور ہو کر گرنے لگنا یا بالوں کا وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جانا ناخنوں کا کمزور ہو کر ٹوٹنے لگنا یا ناخنوں کا بیٹھ جانا ہڈیوں کی کمزوری جسم کے اندر شدید تھکن محسوس ہونا بینہ کام کی یہی جسم کا ٹوٹنا اور درد کرنا پٹھوں کی کمزوری اور پٹھوں کا درد کرنا شدید کمزوری محسوس ہونا جبکہ ایک دو سٹیپ سیڈیوں پہ چڑنا بھی مشکل ہو جائے تو یہ پروٹین کی کمی کی خاص علامات ہیں اس کے علاوہ خواتین میں عام جسمانی کمزوری اور ساتھ ہی پیریرز کی بے قائدگی یا ہارمونز کی خرابی بھی پروٹین کی کمی کی طرف اشارہ کرتی ہے اسی طرح ہمارے برین میں ہارمونز کا بیلنس قائم رکھنے کے لیے بھی پروٹین بہت ضروری ہے اسی لیے پروٹین کی کمی کی صورت میں ہمارا تماغ بھی ڈسٹرپ ہوتا ہے اور ہارمونز کے صحیح طرح سے کام نہ کرنے کے باعث نیند کی کمی جیسا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے لہٰذا نیند کی کمی یا نیند کا ٹھیک طرح سے نہ آنا بھی پروٹین کی کمی کی نشاندہ ہی کرتا ہے تو ایسی علامات ظاہر ہونے پر یا جسم میں پروٹین کی کمی محسوس ہونے پر آپ انڈے کا استعمال شروع کر دیجئے انڈہ انتہائی قوت بخزہ ہے اس میں وائٹامنز منرلز ہیلڈی فیٹس آئی پروٹیکٹنگ انٹی آکسیڈنٹس اور ہمارے برین کے لیے اہم اور ضروری نیوٹرنز موجود ہوتے ہیں جبکہ اس میں پروٹین کی بھی ہائی امانٹ پائی جاتی ہے خاص طور پر اس کی صفیتی یعنی اس کا وائٹ والا حصہ ہمیں پیور پروٹین مہیا کرتا ہے اس لیے پروٹین کی کمی کی صورت میں آپ اپنی روزانہ کی ڈائیٹ میں ایک سے دو انڈے ضرور شامل کیجئے اس کے علاوہ بادام استعمال کیجئے کیونکہ بادام بھی پروٹین کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے بادام کے اندر وائٹمن ای مگنیشیم اور فائبر پائے جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بادام ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا ہے برین ایکٹیوٹی کو امپروو کرنے نظر کو تیز کرنے پٹھوں اور مسلز کو طاقت فرام کرنے اور ہڈیوں بالوں اور ناخنوں کو مضبوطی فرام کرنے میں بے پناہ فوائد کا حامل ہے خاص طور پر بادام کو دودھ کے ہمراہ استعمال کرنے سے پروٹین کی کمی بڑی تیزی کے ساتھ دور ہوتی ہے اسی طرح ناظرین جوہ کا دلیہ بھی اس مقصد کے لیے بہترین غزائی علاج ہے جوہ کے اندر فاس فورس مگنیشیم، کاپر، آئرن، زنگ اور وائٹمن بی جیسے قیمتی نیوٹرنٹس پائے جاتے ہیں جبکہ اس میں پاورفل انٹی آکسیڈنٹس اور سالیبل فائبر بھی موجود ہوتے ہیں اگر آپ روزانہ صبح کے ناشتے میں جوہ کا دلیہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف آپ کی پروٹین کی کمی پوری ہوگی بلکہ یہ آپ کے دل، دماغ، میدہ اور جگر کو بھی فٹ رکھے گا ہڈیوں کی کمزوری، کیلسیم کی کمی پتھوں یا ہڈیوں کا درد کرنا دماغی کمزوری وغیرہ ایسی تمام شکایات دور ہو جائیں گی اور ہر طرح کی کمزوری کو یہ مکمل طور پر ختم کر دے گا اس کے علاوہ آپ دودھ، دہی اور مکھن کو ضرور استعمال کریں گے خاص طور پر بچوں کو بہتر گروت کے لیے پروٹین کی سخت ضرورت ہوتی ہے ایسے میں جب بچہ نشو نماغ کے مراحل سے گزر رہا ہو تو بچے کو دودھ، دہی، مکھن اور انڈے ایسی گزا کا استعمال ضرور کرائیں یہ ہڈیوں اور مسلز کو قوت، طاقت اور انرجی فرام کرتی ہیں اسی طرح آپ گوشت، مچھلی اور چکن کو بھی اپنی روزانہ کی ڈائیٹ میں شامل رکھئے دالوں کا استعمال ضرور کیجئے پروٹین سے بھرپور گزائیں آپ کے ایمیون سسٹم کو مضبوط بناتی ہیں آپ کے اندر بے پناہ قوت مدافعت پیدا کرتی ہیں جس سے آپ کو کئی طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہنے میں مدد ملتی ہے ناظرین جہاں پروٹین سے ہمیں یہ دھیر سارے فوائدہ سے لوتے ہیں وہیں پروٹین کا زیادہ استعمال ہمارے لئے نقصان کا بحث بھی بن سکتا ہے اس لئے کسی بھی چیز کو احتدال کے ساتھ استعمال کیجئے گردوں کے امراض یورک ایسٹڈ کی زیادتی کولیسٹرول اور دل کے امراض کی صورت میں انڈے گوشت اور چکن وغیرہ کے استعمال میں احتیاط کریں تو آج کے لئے اتنی ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی اسی کا ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ